1,2,3,4 1,2,3,4 یہاں پر ریڈی کر دیا تھا اور ماشاءاللہ سے میرا معصوم سا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے اچھا جی دعوت کو میں یہاں پر بھیج چکی تھی دعوت کو بھیجنے کے بعد سونا تو ایمپوسیبل ہے کیونکہ کافی سارے کام ہوتے ہیں کیچن وغیرہ ساف کرنا ہوتا ہے میں خود ناشتہ کرتی ہوں اور بہت ساری چیزیں جو ہے میں کر کے رکھتی ہوں شبانہ انٹی آتی ہیں جو کام مالی میڈ ان کی روٹی بناتی ہوں دعوت کی دوپیر کی روٹی بناتی ہوں آج میں کھانے میں بنا رہی تھی بکرے کے پائے چار پائے تھے زیادہ نہیں تھے کیونکہ جو ہے نا میں پائے کھاتی نہیں ہوں اس کی واجد کھاتے ہیں اور بچوں کو بچے بھی آپ کو پتہ اتنے نہیں کھاتے بس وہ شوروے سے ہی کھا لیتے ہیں تو چار پائے انف تھے ہمارے لیے تو میں ایک دن پہلے ہی جا کر لے کر آئی تھی ان کے ساتھ اور یہاں پہ پائے اُبلنے میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو چاہے وہ بکرے کے ہو یا بچیا کے ہو یا کسی بھی چیز کے بچیا کا تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے بکرے کا تھوڑا سا کم ٹائم لگتا ہے تین ساڑھے تین گھنٹے میں جو ہے بکرے کے پائے آرام سے گل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فریزر سے نکال کے جو ہے پانی میں ڈال کے رکھے تھے کہ تھوڑے میلٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی تھی اور روٹی وغیرہ دوپیر کی میں بنا کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ بار بار کچھن میں آنا روٹی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے مجھے اور بھی کافی کام ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے روٹی بنائی روٹی بنانے کے بعد جو ہے میں نے برطن وغیرہ دھوئے اپنا کچھن ساف کیا تو اچھا جو ہم عورتوں کا جو ٹائم ہے نا تو وہ زیادہ تر گزرتا ہے کچھن میں ٹھیک ہے کون کون اس بات سے اگری کرتا ہے مطلب ہمارے گھر میں بھی ہمارا ایک گھر ہوتا ہے جو کہ ہے کچھن تو عورتوں کا جو زیادہ ٹائم ہے اور میرا بھی زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کچھن میں گزرتا ہے صبح کی کام سے فارغ ہو تو دوپیر میں دوپیر کے کام سے فارغ ہو تو شام شام کے کام سے فارغ ہو تو رات مطلب پورا دن ہمارا جو ہے نا کچھن میں گزرتا ہے اور کچھن ہے نا میری موس فیوریٹ جگہ ہے مطلب مجھے کوئی مطلب پلشان ہی نہیں ہوتی کام کرنے سے کی جن میں یا مجھے کچھ الجھن نہیں ہوتی یا مطلب میں اس طرح نہیں ہے کہ بس جللی کام کیا اور بھاگنے والی کہانی کرتی ہوں مطلب مجھے شوق ہے مجھے ککنگ کا اتنا زیادہ شوق ہے نا جب ہی میں نے ککنگ چینل سٹارٹ کیا اور میرا بیسک جو وہ ہے وہ ہے بھی ککنگ کا تو مجھے بہت زیادہ مزا آتا ہے ککنگ میں اگر میں تھک بھی جاتی ہوں نا تو میں دو گھنٹے بھی اگر آرام کر لیتی ہوں نا سو جاتی ہوں تو اس کے بعد میں دوبارہ سے چارج ہو جاتی ہوں فریش ہو جاتی ہوں کام کرنے کے لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے اس معاملے میں جائے گھر کے گھر سے ریلیٹڈ چاہے کوئی بھی ورک ہو یا کیچن سے ریلیٹڈ میں گھبراتی نہیں ہوں الحمدللہ بڑے سے بڑی دعوت ہو چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز ہو ہسی خوشی اکیلے ہاتھ پہ سب کر لیتی ہوں اور الحمدللہ میرے ہزبن بھی اتنے سپورٹیو ہیں کیرنگ ہیں سب کچھ ہیں اور ان سے اور زیادہ جو ہے انرجی ملتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ زیادہ سے باتیں انسان ہیں تھاک جاتے ہیں لیکن جو ہے نا کچھ چیزیں ہمارے آس پاس کے ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں چارج ہونے میں مدد کرتی ہیں جیسے ہمارے ہزبن اور ہزبن کا سپورٹیو اگر آپ میریڈ ہیں نا تو آپ کا ہزبن کا ہونا سپورٹیو ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور الحمدللہ میرے ہزبن لونگ کیرنگ سپورٹیو سب کچھ ہیں تو مجھے اس چیز میں بلکل بھی پریشانی نہیں ہوتی کبھی طبیعت بھی خراب ہو تو کوئی ایسا بڈن نہیں ہے کہ جو ہے نا جی کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے نہیں جی کرنا مطلب ایسا نہیں ہوتا ان کا یہ ہے کہ مونڈ ہے تو کرو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بہار سے لیا ہوں گا پر میری کوشش ہوتی ہے کہ بہار سے ہم زیادہ نہ کھائیں ہاں گھر کا کھانا کھانے کے بعد اگر کچھ ایسا مونڈ ہے تو ہم بہار سے آرڈر کر لیتے ہیں یا بہار جا کے کھا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ جو ہے نا بھائی گھر میں نہیں بنا اور آج مون نہیں ہے طبیعت حراب ہے تو بہار سے آ گیا کبھی کبھی چلتا ہے کبھی بہت کبھی کبھی جب بلکل ہی مون نہ ہو لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں ہی کھانا بناو اور گھر میں ہی کھانا بنانا چاہیے ہمیں اس میں برکت بھی ہوتی ہے تو بھائی مطبع میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو کام سے بہت زیادہ گھوراتی ہیں بس کام کیا جدی جلی اور جان چھڑائی مطبع وہ والی کہان نہیں ہوتی اگر آپ لوگوں میں سے آپ نے بھی اپنے آس پاس اگر دیکھا ہو تو کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ سے بہت اینرجیٹک ہوتی ہیں جو بہت چارج ہوتی ہیں آپ ان سے جتنا بھی کام کروالو تھک جاتے ہیں بٹ یہ ہوتا ہے کہ مطبع ویسا والا نہیں تھکتے فیڈ اپ نہیں ہوتے کہ اب ہم نہیں کریں گے نہیں نہیں ایسی والی چیز نہیں ہے الحمدللہ لگ اللہ کلک شکر ہے اور میں کہتی ہوں کوئی عورتوں کو کام سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے آپ اور بھی ورک کریں مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ گھر کی ہی ہو کے رہ جائیں آپ آپ کا کوئی شوق ہے اگر آپ بیوٹیشن بننا چاہتی ہیں اگر آپ کا کوکنگ کا شوق ہے تو آپ کوئرسز کریں ویسا ہے کوئرسز کرنے کی ہم نیڈ نہیں ہیں ماشاءاللہ سے یوٹیوب ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ اتنی جو ہے نا ہمیں اویڈنس ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں پہلے لوگ کوکنگ کورس کرتے تھے تو اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے سو بہرحال تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے پراتھے اور روٹی بنا لیے تھے پھر میں نے یہ ایک دن پہلے کباب اپنے جو ہے نا بنا کے میں فریزر میں رکھ لیتی ہوں بہت آسانی ہو جاتی ہے شامی کباب میں بنا کے رکھتی ہوں داؤت بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں داؤت کو بہت پسند ہیں داؤت کے بابا کو بہت پسند ہیں اور یہ رہے وہ چار پائے بکرے کے جو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیئے تھے کباب میں دو اس لیے تل رہی ہوں کیونکہ جو شبانہ آنٹی ایک ان کے لیے اور ایک داؤت کے لیے اور میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا میں لنچ کبھی کرتی ہوں کبھی نہیں کرتی تو جو ہے نا میں کبھی سکپ بھی کر دیتی ہوں تو یہاں پہ جی ہمیں پائے اُبلنے کے لیے رکھ رہی ہوں پائے میں میں نے صرف نمک ڈالا نمک ڈال کے میں اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی ہائی فلیم پہ جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے کیونکہ یہ بلکل دھیمی آج پہ پکیں گے اور تین سے ساڑے تین گھنٹے لگیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ جو ہے نا میں نے بردن بردن دھولیے چولے میں روز صاف کرتی ہوں اور سارے سلیپ وغیرہ جو آپ کا لیکویڈ ڈیش واش ہر ہوتا ہے اس سے میں سلیپ اور اپنا یہ سنگ ہوتا ہے واشنگ سنگ ہوتا ہے اور سب کچھ میں اسی سے ہی صاف کرتی ہوں ایک ایک چیز ہٹا کے اور بار بار کپڑے سے ساف کرتی ہوں لیکویڈ سے یہ ہوتا ہے آپ کے بہت اچھے سلیپ ساف ہو جاتے ہیں شائننگ آ جاتی ہے خوشبو آ جاتی ہے اور چکنا ہٹ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو بیس طریقہ ہے اور شورٹ طریقہ ہے کہ آپ اسی سے ساف کریں اچھا تو میں آپ کو اور اس کے بعد اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ صبح میں جو ہے نا آپ نے کچھ بھی گلاس پانی لازمی صبح میں اٹھ کے پیتی ہوں پھر اس کے علاوہ واجد جو ہیں رات میں سوک کر کے رکھ دیتے ہیں ailments ہو گئے اور کشمش وغیرہ ہو گئیں تو وہ میں لازمی صبح میں میں بھی کھاتی ہوں دعوت بھی کھاتا ہے اور دعوت جیسے نہیں بھی کھاتا تو میں اسے لنچ میں پیک کر کے دے دیتی ہوں لنچ میں نہیں تو اسکول سے آنے کے بعد میں اس کو دے دیتی ہوں اور واجد بھی لازمی کھاتے ہیں تو کچھ بھی ایسا آپ کو لازمی کھانا چاہیے میرے ہزبینٹ جو ہیں لازمی صبح میں نہار مو کھجور کھاتے ہیں کھجور کھانا آپ کو چاہیے آپ کی بوڈی اتنی انرجیٹک ہو جاتی ہے آپ تھکتے نہیں ہیں اور یہاں پہ میں کھا رہی ہی تھی بادام اور کشمش جو اوورنائٹ سوک کر کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بھی کھا کے گئے تھے داؤد کو میں نے لنچ میں دے دیئے تھے اور میں نے ابھی کام سے فارغ ہو کے کھا لیا اچھا تھکنے کے بعد پانی پیو تو اتنا اچھا لگتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے پانی پینا اور صبح میں صبح کا موسم ہوں اور آپ صبح صبح اس طرح اکیلے اپنے گھر میں ہوں کام میں مصروف ہوں بچے سو رہے ہوں کوئی سکول گیا وہاں ہو آس بین آفیس جلے گئے ہوں مطلب جو صبح کی روٹین ہوتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے میں نے صبح اتنی جلدی اٹھنا جب شروع کر رہا ہے جب داؤد نے سکول جانا شروع کر رہا ہے ورنہ میں گیارہ بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی میں گیارہ بجے سے پہلے بلکل بھی نہیں اٹھتی تھی اب جب سے داؤد صاحب سکول جا رہے ہیں تو میں سیون ٹھرٹی اٹھ جاتی ہوں میرا الارم ایک دفعہ بچتا ہے اور دوسری دفعہ نہیں میں اس کو بجنے کی تحفیق دیتی میں اٹھ جاتی ہوں بس جی یہاں میں میرا سارا کام ختم ہو گیا تھا بس میں نے سارے دروازے کرے بن ساری لائٹس کریں آف اس کے بعد میں سو جاتی ہوں کیونکہ میرا کوئی بھی کام نہیں ہوتا الائیہ بھی سو رہی ہوتی ہیں داؤد بھی سکول جا چکے ہوتے ہیں واجد بھی کافی جا چکے ہوتے ہیں تو کچھ کچھ بھی نہیں ہوتا اور میڈ جو آتی ہیں وہ ایک بجے تک آتی ہیں صفائی کرنے تو پھر میں مجھے نین آنے لگتی ہے کے لے کے لے تو پھر میں بھی سو جاتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں داؤد صاحب سکول سے واپس آ چکے ہیں داؤد سکول سے آ گئے تھے اور یہاں پہ شبانہ آنٹی بھی آ گئی تھی جو ہماری میڈ ہیں وہ پہلے آکے کھانا وغیرہ کھاتی ہیں میں ان سے بولتی ہیں آرام سے پہلے کھانا کھائیں پھر وہ کام وام کر کے چلی گئی میں نے بچوں کو نہلا دولا کے فریش کر دیا پھر داؤد کے کاری صاحب آ گئے تھے پڑھانے کے لیے پھر کاری صاحب گئے تو بیک ان دک کچن مطلب میں اپنے کچن میں واپس آ جاتی ہوں اور پھر جنجر گارلک پیسٹ میرا ختم ہو گیا تھا تو جب میں کھانا جنجر گارلک پیسٹ میں نے رکھا نہیں میں اس کو رکھ لیتی ہوں پیس کے بہت آرام سے چلتا ہے اور میرا بیس پچیس دن آرام سے چل جاتا ہے اور اچھا اگر میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں اگر جنجر گارلک پیسٹ آپ کا گرین ہو جاتا ہے تو آپ اس میں کوکنگ آئل جس میں آپ کو کرتے ہیں کہا کوئی بھی کوکنگ آئل لے کے آپ اس میں ڈال دیجئے تو آپ کا جنجر گارلک پیسٹ ہے لہسن ادر کا پیسٹ وہ گرین نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت اچھی سی ٹپ ہے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگی یہ ٹپ لیکن جنہیں نہیں پتا انہیں بتا رہی ہوں ایسا کریں آپ جو لہسن ادر کا پیسٹ ہے وہ گرین نہیں ہوگا یہ 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 پیسٹ پیسٹ کے گھنٹے لگے اس کو اُبالنے میں تو اس کو میں نے اُبال لیا تھا اور اب اس کی جو یخنی ہوگی نا بس اتنی رکھنی ہے کہ اتنا ہی شوروہ ہمیں جتنا رکھنا ہے یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی انیین لی کیونکہ اسے ہمیں پیسنا ہے اسے میں بلینڈر میں ڈالا اب اس رہتی ہے سیم کونٹری میں نے ڈالا دھنیا پاورڈر اور ہلدی میں ڈالا ہاف ٹی سپون پھر میں ڈالا وارٹر میں سوالڈ ایٹ کر سکیتی پائے میں دیکھ لیے گا غلطی سے میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا تھا پھر مجھے لگا کہ یار میں تو یاد پھر میں اپنا ہاتھ روک لیا لیکن پھر بھی زیادہ نہیں ہوا تھا بلکل صحیح تھا تو اس کو میں نے اچھے سی ڈال کے پانی اور اچھا سا پیسٹ بنا لینا میں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پہ اچھا سا میں پیسٹ بنا لوں گی اچھا چلتے ہیں کوکنگ کی طرف یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لے لیا اس کو میں فیلیم آن کروں گی میں ڈال گی یہ ون کپ سے تھوڑا کم آئل ہے یہ اس میں جائے گا پائے میں جب پائے آپ آئل کرتے نا اپنا آئل بھی ریلیز کرتے بکر جو ہوتی ہے پائے میں تیز پتہ ٹھیک ہے اس کو ڈال چلایا پھر اس میں میں ڈال جنجر گارلک پیس ٹھیک ہے جی اس کو میں نے تھوڑا سا سوٹی کیا پھر میں اس میں ڈال پیسا تھا پانی ڈال دیا تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو اچھا یہ میں ڈال دیا میں اچھے سے بھونوں گی اگر آپ نہیں ڈال چاہتے تو آپ اس کپ بھی کر سکتے میری مامی یوز نہیں کرتی پائے میں دہی ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا سا یوز کرتی ہوں کہ ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے میں تھوڑا سا بلکل مطلب ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں یوگرٹ یوز نہیں کھایا تھا میں بھی کھانا کھا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں اپنا کھانا گرم کر رہی تھی اور کھانا بھی کھا رہی تھی دیکھیں یہاں پہ پھر میرا مسالہ کافی بھون گیا تھا اور آئل سیپریٹ ہونے لگا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں بہت اچھے سہی یہ مسالہ آپ نے بھوننا ہے مسالے میں کوئی بھی کچھ پن نہیں رہنا چاہیے تھوڑا سا وارٹر میں ایٹ کرا پھر سے میں اس مسالے کو بھونوں گی اس لیے میری ممی بولتی تھی آپ مسالہ پیس کے جو بھونتے اس کو اچھی طریقے سے بھونو پانی کا چھیٹہ دے دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈال گیا اس کو بھونو پانی اور اٹ کرا پھر اس کو اور بھون گیا ہے یہ جو میرے پائت ہے میں کتنی یخنی چھوڑی تھی میں بھر پانی ڈالا تھا میں اس میں کوئی الگ سے میں اس میں وارٹر اٹ نہیں کرا جس اس کی یخنی اب مسالوں کے ساتھ اس کو اچھ طریقے سے مکس کریں گے مسالوں کے ساتھ ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کم سے کم اور پکائیں گے تاکہ مسالوں کا جو فلیور ہے وہ یخنی ساتھ اچھے سے گھل مل جائے پہلے ہائی فلیم پہ جب تک بوائل آجاتا اب بوائل آگیا ہے اس کا فلیم جو ہے میں لو کر دوں گی لو فلیم پہ پہ پکایا ہے پہ پہ ریڈی ہے پہ جھٹ پٹ سے تیار ہوتے آجاتا آگئے تھے آفیس سے سائیڈ بائی سائیڈ میں نے ان کے لئے چائے بننے کے لئے رکھ دی جو آپ کو نظر آرہی ہوگی یہاں پہ میرے پائے دیکھیں مزہ بردست ریڈی ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں کیوں ایسا کلر ویڈیو میں آرہا تھا بہت پیارا کلر آیا تھا ایسا لگ رہا ہے ویڈیو میں جیسے آئل نہیں آیا لیکن بہت اچھا کلر آیا تھا آئل بھی آ آگر تو جینا پائے دھو رہے آج یہاں پہ میری ننی منی شجان میری بیٹی ادھ گئی دی میری شزاد کیمرے میں دیکھ دیکھیں کتنا خوش ہو رہی تھی موسیقی 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 اچھا داؤد صاحب سے میں نے زبدستی موبائل چھینہ اور ان کو میں چاہ دے چکی تھی اور پھر کیونکہ میں اس کو ٹوشن پڑھانا تھا میں خود ہی اسے ٹوشن پڑھاتی ہوں داؤد کو میں خود مطمئن رہتی ہوں کہ میں سارے کام خود کروں نا اپنے بچوں کے تو میں مطمئن رہتی ہوں کسی سے بھی مطمئن نہیں رہتی جبکہ کتنی دفعہ میں بیچ میں اتنا سوچا کیونکہ میں بیزی ہوتی ہوں مجھے بلکل بھی یوٹیوب کی وجہ سے زیادہ بیزی ہو گئی ہوں مجھے بلکل ٹائم نہیں مل پاتا بیچ میں بہت ڈسٹراب ہو گئی تھی جب میں نیا نیا سے سٹارٹ کیا تھا لیکن اب تو میں بلکل صحیح ہو گئی ہوں خود سے یہاں پھر میں کہا میں خود ہی پڑھا لوں گی اور یہ بھی مجھ سے ہی مطمئن رہتا ہے اس کو ہر چیز مجھ سے ہی سمجھ میں آتی ہے چاہے سے کوئی سمجھ لے تو میں نے کہا میں ہی پڑھا لوں گی میں تھوڑا سا ٹائم ایڈجسٹ کر لوں گی تو میں لازمی کھانا بنانے جیسی کھانا چڑھا دیتی ہوں میں پینسل نکال گی اور خوب کلر پینسل میں لگی رہتی ہے کوشش میری پہلے ہی ہوتی تھی کہ الائیس ہو جائے تو میں پڑھا رہا ہوں لیکن الائیس جیسے بڑی ہو رہی ہے نا وہ دن میں صرف ایک اور دعوت بھی بہت بہت زیادہ انٹرس لے پڑھتا ہے بلکل بھی پڑھائی سے بھاگتا نہیں شکر ماشاء اللہ سے تو خوش ہوتا ہے دعوت مجھ سے پڑھ مجھے بھی بیٹے کو پڑھا کے بہت خوش ہی ملتی ہے سب بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھنے کی توفیق دے اور میں کہتی ہوں کہ میرا بس چلے جب ہم چھوٹے تھے ہم پہ پڑھائی کو لے کہ ہم کہتے تو یار نہیں پڑھا جاتا کیوں ایسے کرتی ہیں ممی اور یہ وہ اب جب خود ماں بنے ہیں ہمارے خود کے اولاد ہوئے تو ممی کا پڑھائی کو لے دانٹ نہ اور چیانتی تھی کہ میرے بچے بہت اچھا سا پڑھ جائیں اور الحمدلللہ پڑھ بھی گئے تو میں بھی چاہتی ہوں دعوت کو لے بس جو ہے نا بولتے بولتے ایک مطلب جیسے آسوس آنے لگتے نا اتنے خواب ہیں دونوں کو لے لائے تو خیر اب چھوٹی ہے لیکن دعوت نے جب سے سکول جانا شروع کر رہا ہے دعوت کو میں ڈائریک نرسری سے ڈالا پری نرسری میں نہیں بڑھائی کیونکہ پری نرسری کا ٹوٹل پڑھائی جو وہ آلڑی اسے گھر میں کروا چکی تھی تو ڈائریک انہوں نے ٹیس کلیر کر آ اور وہ نرسری من گائی میشن ہو گیا پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ بچوں کا پلے ٹائم شروع ہو گیا وہ تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں کیونکہ دعوت آٹھ بجے کھانا کھا ساڑھ کھوڑی سی زیادہ شرارتی ہیں نوٹی ہیں تو بس یہاں پہ بچوں پھر میں نے روٹی وغیرہ بنائی روٹی وغیرہ بنانے کے بعد ہم نے لگایا دسترخان رات میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم دسترخان لگا کے ایک ساتھ کھانا کھائیں کیونکہ ظاہر سے باتے صبح میں نہ دوپیر میں موقع ملتا ہے تو رات میں ایک ایسا ٹائم ہے جو ہم سب ایک ساتھ گھر میں ہوتے ہیں داؤ بھی داؤ کے بابا بھی تو ہم دسترخان لگا کے کھانا کھاتے ہیں اور میں دسترخان لگاتی ہوں داؤ ماشاءاللہ سے ہر چیز لے جا کے دسترخان پر رکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کے جو بھی شوک ہوتا ہے تو بھی کوشش کرتی ہیں کہ میں کچھ دیر دوں تو دسترخان پر رکھیں میں پائی نہیں کھاتی پتہ نہیں کیوں مجھے پائی نہیں پسند تھے تو پائی کھانے چاہیے کھانے تو میں نے کیا گھر پراتھے جو ہیں پٹھان پراتھے مانگائے تھے باقی گھر میں روٹی دالی تھی میں نے پائی کے ساتھ کھا لیے جائیں تو آج کھا کھا لیے جائیں تو یہاں پہ ہم سب نے مل دسترخان لگایا دیکھیں میرے بچے ماشاءاللہ سے میرے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں ہماری چھوٹی سی فیملی لیکن ہم اپنی فیملی میں اتنا بزی اور مصروف اور اچھے سے ہمارا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے نہ ہم لوگ بور ہوتے نہ کچھ اور یہاں پہ دیکھیں میرے مزیدار سے پائی بلکل ریڈی لیکن سیلیٹ کی ضرورت اس کے ساتھ نہیں پڑھی کیونکہ میں پراتھو سے ہی مزے سے کھا لیا اور واجد کو بہت ہی پسند آئے بہت زیادہ بس پھر ہم نے سب نے مل کے کھانا کھایا اور دعوت کو نیند آرہی تھی دعوت کے لیمیٹ اس وقت بلکل کروس ہو جاتی ہے اور جلی سے کھانا کھایا انہوں نے ممہ مجھے نیند آرہی ہے میں سونے جا رہا ہوں بے آپ دیکھئے گا وہ مجھ سے بولیں گے اور سونے چلے جائیں گے میرا بیٹا اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ سے بلکل بھی تنگ نہیں کرتا نہ سونے میں نہ کھانے میں نہ پینے میں کھل کھل کھوٹ خود ہی مستیوں میں لگا رہتا ہے اور کھل بھی اس کا ایسا ہوتا ہے پڑھائی والا اس میں کچھ لکھتے رہیں پڑھتے رہیں گے اور یہاں پہ داؤ نے کھانا کھا لیا تا پھر سونے چلے گئے جب وہ سونے گئے تو میں پانی پی 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 روٹین اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں جتنا کر سکتے ہیں اور جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں تو اور ہمیں انرجی ملتی چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو سپورٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے لائک کرنے کے لئے اسی طرح سے پیار دیتے رہیں بس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس مدد ریسپی کے ساتھ کچھ اچھ سا بنا کے دکھائیں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعا میں آت دکھیں اللہ حافظ با بائی موسیقی موسیقی